پہلے تو آپ کا سواگت اور آپ کے ساتھ سارے پریشت ہے رمن بللہ صاحب ہے ہمارے ورکن پریزیڈن کانگرس جیف سپوکس پرسا ربندر شرمہ جی اور مہن سنجی اشوک شرمہ جی ہمارے سینئر کانگرس کے لیڈر ہیں جو گیش سانی صاحب ہیں اور آپ سب ساتھیوں کا شکریہ آج آپ سے کوئی دو حصوں میں ہماری بڑی وارتہ لاب ہونی ہے نمبر ایک تو ہمارا پارٹی پروگرام آنے والے پچھوارے میں جو ملکی سطح کا پروگرام ہے اور جو جمہو کشمیر میں بھی پردیش کانگرس کمیٹی ہمارے زلہ اکائیاں اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اس میں نمبر ون ہے پانچ اگس کو پورے نیشن میں اور سو جمہو میں سیرنگر میں پردیش کانگرس کمیٹی کی طرف سے جو مہنگائی ہے جو جی ایس ٹی اب دودھ کو بھی نہیں بکشا گیا بچوں کو بھی نہیں بکشا گیا چھوٹے موٹے چیزوں کو بھی نہیں بکشا گیا جس پر لوڈ ڈالا گیا اس کے خلاف اور جو ہماری مہنگائی اتنی آسمان چھونے والی بڑھا دی اس کے خلاف اور جو اگنی پت سکیم ہیں جو پورا دیش ملکزی سرپار کو اپیل کر رہی ہے کہ اس کو رول بیک کرو چونکہ نوجوان اس سے برباد ہو رہے ہیں ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اور دیش پر بھی اس کا اثر پڑنے والا ہے اگر اس سکیم کو ریٹنگ نہیں کیا گیا ان دو تین چیز کانتی دیوست کے نام سے تب تک جب تک انگریزوں کو یہاں سے بگایا نہیں اور جب تک آزادی حاصل نہیں ہمارے لیے وہ بہت ہی اتحاسک اور بہت ہی ملک امپارٹن ڈے ہے نو اگست اور اسی نو اگست سے پورے دیش میں چونکہ پچھتر سال ہمارا دیش آزادی کا منا رہا ہے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے کانگریز نے قربانیہ دی ہے پرخم رول کیا ہے اور آزادی کے بعد بھی پچھتر سال میں دیش کو آگے بڑھایا ہے ہر لحاظ سے آگے بڑھایا ہے جس دیش میں سوئی نہیں بنتی تھی آج وہ آسمانوں میں بات کر رہا ہے اور یہ پانگریز کی دین اور پچھتر سال میں ہم پچھتر کلومیٹر کا پدیاترہ ہر زلے میں کر رہے ہیں جس سے دیش واسیوں کو ہم ایویرنس بڑھانا چاہتے ہیں کہ دیش کی آزادی ملی کیسے اس میں قربانی اس میں شہادت دینے والے تھے کون لوگ اس میں انگریزوں سے لڑنے والے کون لوگ ہوتے وہ ہسٹری دورانی کی ضرورت ہے اور آزادی کے پچھتر سال میں دیش نے کتنی ترقی کی ہم نے تو دیش بنانے کا کام کیا آج جو حکمران جماعت ہیں وہ دیش کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں اگر ہم نے کچھ بنایا نہیں ہوتا تو وہ بیچتے کیا ایک طرف کہتے ہیں کہ ستھر سال کچھ نہیں ہوا اگر آپ بیچنے کا لیز دیکھیں گے ایئرپورٹ سے لے کر ریلو سٹیشن سے لے کر بڑے بڑے جو کار کھانے تھے اس کو بیچا جا رہا ہے یہ تو سمپتی دیش بشواسیوں کی تھی جو کانگرس سے بنائی تھی اور اس چیز کی جانکاری ہماری عوام کو دینے کی ضرورت ہے آزادی کیسے ملی ستھر سال میں کانگرس نے کیسے دیش کو آگے بڑھایا اور آج کیا ہو رہا ہے یہ پچھتر کلومیٹر کی پہدیاترائیں ہر ظلہ اکائی اپنے اپنے ظلے میں پورا کرے گی اور پھر پنرہ اگس کو جو پچھتر سال پورے ہونے پر ہم سب کا گورہ ہو کہ ہم نے دیش کے آزادی کے پچھتر سال کا پڑھاؤ آگے کراس کیا ہے تو اس پچھتر سال کو کانگرس پارٹی پورے دیش میں پوری جبلیشن کے ساتھ میں پورے ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کے ساتھ میں آڈیو ویڈیوز کے ساتھ میں اور اور اس کو ہم بڑے پیمانے پر اپنے اپنے لیول پر منانے کی ملت تیاری کر رہے ہیں یہ تنظیمی طور ہمارے تین پروگرام ہے پانچ اگس کو ایک دن کا اور پھر ناؤ سے چودہ تک پدیاترائیں اور پندرہ اگس کو پورے جور شور کے ساتھ میں پچھتر سال اور فلیگ ہوسٹنگ اور فلیگ کا ریسپیٹ کرتے ہوئے ہم لوگ آگے پڑھیں دوسرا بشے آج کے دن پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ بڑے دعوے پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد سے یہ جا رہے ہیں جب سے سٹیٹ کو ختم کیا ہماری ساری جو جو تحفظات تھے وہ سارے ختم کر دیئے اور یہ کہا گیا کہ بس اب جمع کشمیر ترقی اور تعمیر کے راہ پر چل رہا ہے امن اور خوشحالی پر چل رہا ہے یہ آپ لوگوں کے ذریعے سے بھی بتایا گیا اور پورا دیش آ کر جمع کشمیر میں اس چیز کی پابلسٹی کرتا آیا مگر آج جب ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے اپنے کیریئر کو دعو پر لگا کر کے چھوٹی موٹی تنکھاؤں کو لے کر ہماری اسمشن سرویسز کو چلائے ان آٹھ سالوں میں نہیں اس سے پہلے بھی آٹھ سال اس طرح کے نوجوانوں نے ان سرویسز کو انجام دیا آج آٹھ سال نان کانگریس نان جو کولیشن تھی وہ چل رہی یہاں پر اور لگا تار وہ اسی ہزار لوگ وہ چاہے پی ایچی میں کام کرنے والے لوگ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو آپ کی وارٹر سپلی سکیم اس کو چلاتے تھے دن رات اس پر سرویسز دیتے تھے اور میگر ایک چھوٹا سا ان کو اس میں ملتا تھا مہانہ اور وہ بھی بند کر کے ان ہزاروں نوجوانوں کو سڑک پر لا دیا نہ صرف ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ انیائی ہے بلکہ وہ جو لوگ لوگوں کے ایسنشل سرویس پینہ ہمارا بنیادی پانی پینے کا ہمارا بنیادی چیز ہے آج دیکھئے یہ سرکار تس سے مس نہیں ہو رہی ہے تمام وارٹر سپلی سکیم اس گرمی کے پیرڈ میں جنہوں میں ٹیفنک ہے لوگوں کو گھر تک پینے کا پانی نہیں پہنچ پہنچ رہا ہے لوگوں کو وہ سویدہ ساری تھپ ہو رکھی ہے اور وعدے پر وعدہ وعدے پر وعدہ وعدے پر وعدہ اور یہ نائنصافی ان نوجوانوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے ہم اس کو بھی لے کر سڑکوں پر ان کا سپورٹ کر رہے ہیں ان کی جائز ڈیمانڈز کا سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم تو ضرور چاہیں گے دیسری چیز ابھی پندرہ اگس آنے والا ہے اور بڑی اندر اندر باتیں پکائے جا رہے ہیں کانہ پروسیاں کی جا رہی ہے ان کو یہ چیز ملنے والا ہے پھلانی کو یہ چیز ملنے والا ہے بس ابھی دوکے سے چلا رہے ہیں ہم کانگرس پارٹی اجتماعی طور پر یہ مانگ کرتے ہیں کہ اگر بارتیہ جنتہ پارٹی اور مرکزی سرکار کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو دل جیتنے ہوں ہم تو کوئی بڑی چیز وہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ جو ان کے بس میں ہی نہیں ہے مگر جو ہمارا سٹیٹ تھا جو پانچ اگس دوہزار انیس کو لیا اور پھر کہا کہ اپروپیٹ ٹائم پر حالہ ٹھیک ہونے پر سٹیٹ کو واپس دیں گے ہم سمجھتے ہیں ان کے ریپورٹس کے حساب سے جو ان کے ہوم منسٹری کے ریپورٹس ہے جو ان کے پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب آ رہے ہیں جو وہ فیکس ان فگرز وہاں پیش کر رہے ہیں جو ان کی پریس کانفرنسز یہاں پر آ کر ہو رہی ہے تو اگر وہ ساری چیزیں حقیقت ہے جو ان کے یونین منسٹر جو ان کے روز مرا ان کے اہلکار یہاں پر آ کر بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تو اگر وہ حقیقت ہے تو ہم ماتر ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پندرہ آگست لال قلے سے پرائم منسٹر کو وہ چیز ہمارا واپس دینا چاہیے بسیت سلامت محفوظ تریفید رسپیکٹ جو چیز اس نے جمہو کشمی کے لوگوں کو بھی نہ پوچھے جس کو ہم کہتے ہیں ان کانسٹیوشنل طریقے سے اور ان ڈیمکریٹک طریقے سے جو اس نے ہمارا سٹیٹ چھینا جو ہمارے حقوق چھینے ان کو وہ پندرہ آگست کو واپس دیں میں سمجھتا ہوں وہ سو سنہار لوہر کا تو ایک لوہر کا وہ ہو سکتا ہے